بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے حکومت مصدور دشمن پالیسی اپنائے ہوئے ہیں ہائٹرو لیبر یونین کے ٹھویشنل شیرمین دادو آفریدی پریس لپ کے سامنے انشکاری کے خلاف احتجاجی مظاہرے کے شورتہ سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وابطہ میں سیاستی مداخلت نہیں مانتے سبائی ممبر اور پیپلز پارٹی کی سبائی سیکیٹری اطلاعات امداد آفریدی نے اپنے حمایتی کے خلاف وجلے چوری کا پرچھا کارٹنی کی پیداوش میں ایس ٹی اوز کو کوہارٹ سے تبدیل کر جیا باز ہے رہے کہ سے قبل بھی میمبر قومی اسیمبلی شہری آرفریدی نے بھی اپنے رشتہ داروں کے خلاف وابطہ کی جانب سے وابطہ بکھایا جات اور چوری کے فیار چاہ کرنے پر ایکسین اربن ایلتاپ آفریدی اور ایکسین رورل شان حیدر کو کوہارٹ سے تبدیل کیا تھا مظاہر سے ڈویشنل جنرل سیکیٹری ابباس رضا فرمان کھٹک اور دیگر نے بھی خطاب کی آخر میں مظاہرین نے سیاہ سے مداخلت اور نشکار کے خلاف شدید ناربازی کی جبکہ صلح انتصامیہ اور ڈی پیوز سے وجلے چوروں کو فیل فور گرفتار کرنے کا بھی مطالبہ کیا مزید آپ کو بتا رہے ہیں کہ چرمین اور بانی امن ترقی پارٹی فائق شاہ کی ہدایات پر امن ترقی پارٹی کے مرکسی رہنماؤں نے لاہور کا وزید کیا ہے مرکسی رہنماؤں میں محمد عویس خان امن ترقی پارٹی خواتینی اتفنگ کی رہنماؤں ہینا جاوید خاتون رہنماؤں آسماتریس اور دیگر نے لاہور شہر کا وزید کیا اس موقع پر سجد پنچاب نیاسم حمود ایڈوکیٹ اور عویس خان نے آفوسیز کا بھی وزید کیا اور بقاعدہ امن ترقی پارٹی کے نوٹفیکشنز بھی جاری گئے ناروال سے اپڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں جہاں پر ڈی پیو ناروال ان ایکشن آگر ایسے چو احمد عباد کے عوام کے ساتھ غیر زمدرانہ برداؤں پر ڈی پیو ناروال کا نوٹ اس ڈی پیو ناروال نے ایسے چو احمد عباد افتر حسین کو مسکنڈافٹ اور غیر زمدرانہ رویہ کی بناہ پر معتل کرتیا معتل ایسے چو کو لائن حاصل کر کے محکمانہ کروائی کا بھی آغاز کرتیا گیا عباد کی جانوال کا تحفظ پولس کی بنیادتی زمداری ہے لہذا اس میں کسی قسم کا غیر زمدرانہ رویہ بھرکس برداثت نہیں کیا سائے گا ڈی پیو ناروال اور اب باز کرتے ہیں موسم کی صورتحال کی تو سکھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ ساری ہے جس کی وجہ سے انتسامیہ کی پول کھل کر سامنے آگئی ہے انتسامیہ کی کارکردگی کی پول کھل گئی برساتی پانی کی نکاسی کامل کئی گھنٹ آباد پھر شروع نہ ہو سکا رہائے ہوتجارتی مرکز گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے علاقوں میں برساتی پانی جمع ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا شہری اور سماسی حلقوں کا خسر بلتیات و بالا حکام سے ناٹس لنے کا پرسور مطالبہ ہے بولٹن میں رکھ کریں گے دادو کا دادو میں بھی بیجلی کی غیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ نے درزیوں کی چیخہ نکال کر رہتی ہیں سیزن میں بھی درزی بے روزکار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اس حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمیں اسغر خان جی اسگر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس ناظرین این این ٹونٹی فور نیوز دادو دسٹک رپورٹر اسغر خان ملا ہم اسق موجود ہیں ایک درزی کی دکان پر ابھی ان سے پوچھتے ہیں روڈ شیڈنگ کے معاملات کیا ہیں اور ان کو کیا پریشانی ہے کیا نام ہے آپ کا جوالہ میں نرملا کسی روڈ شیڈنگ ہوتی ہے دادو شیر میں دادو میں واران کلا کی روڈ شیر میں کپڑے نہیں جی روزی نہیں کر سکتے تاری گھر پریشان ہے ہم دی پریشان ہے سال میں تو ہی دی آتی ہیں وہ بھی لائٹ نہیں دیتے بچوں کا گزارا کسے کریں سارا دن پریشانی میں گزار جاتا ہے بچوں کا گزار جاتا ہے کتنے گھرٹے بجلی ہوتی ہیں دادو ہوتی یہ نہیں ہے ایک گھنڈہ ہوتی ہے سبسمنٹ ہوتی ہے بندرہ میں نے سارا دن نہیں ہوتی ہے آپ کپڑے واپس کرتے ہیں روزی کسے کریں آپ دن میں کتنے کپڑے چلائی کرتے ہیں جوڑے لائٹ ہوتی ہے تو بینس سلائی کرتے ہیں ابھی لائٹ نہیں ہے چار پانچ چھے جوڑے چلائی کرتے ہیں پانچ چھے جوڑے میں کتنی آپ کو پیشے ملتا ہی پانچ چھے سو سو رکھا جوڑے پر بچ کرتے ہیں پور سے کسے آپ گزار جاتا ہے جوڑے چلائی کرتے ہیں میں نے جوڑے چلائی کرتے ہیں حکومت سے آپ کیا مطالبہ کریں گے حکومت سے آپ اپیلے دامار آپ اپس کریں بجلی دیں بجلی کا لڑکرین کا قاتما کریں بجلی کی کیا معاملات ہیں کتنی لڑکرین ہوتی ہے دادو کیٹی میں یہ بجلے کا بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہمیں ہمارے یہاں سارا گھنٹے ہیں انیس گھٹے ہیں لوٹڑنگ ہوتی ہیں یہ چار گھنٹے ہوتی ہیں لیکن وہ بھی رات کو سکتے ہیں کو ہم کام نہیں کرتا ہے جس دن آگا صحیح لائٹ کرتی تو ہم بھی 25 جوڑے سے سلائی کر لیتے ہیں اگر لائٹ نہیں ہوتی تو اسی جگہ ہم چار پانچ جوڑے میں سلائی کر لیتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمیں لوٹڑنگ ہمیں ختم کر کے دیں اور سال میں یہ دو عیدی آتے ہیں جس میں ہم پورا سال کردہ اٹھا کے اپنے بچوں کا پیٹو گزر کرتے ہیں عید کے آسل ہے اور یہ ہمیں عید کمانے بھی نہیں رہتے ہیں لائٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہم کورمنٹ سے اپل کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے ہمیں لائٹ کا مسئلہ کرتے ہیں آپ نے سنی دادو سٹی کے دردیوں کی باتیں ان کا کہنا ہے کہ سال میں دو عیدی ہوتی ہیں جن میں ان کا روزگار ہوتا ہے اپنے بچوں کو عید کراتے ہیں بجی کی لوڈ شیری کی وجہ سے رو کپوں کی کھنائی نہیں کر سکتے بیٹ جوروں کی جگہ دو یا تیر جورے کھنائی کرتے ہیں ایک جورے پر ایک سور کا ان کو ملتا ہے تو پانچ سو چھے سو میں اس مہنگائی کے دور میں ان کا گزارہ نہیں ہوتا انہوں نے وفا کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ دادو سٹی میں بجی کی لوڈ شیری کا خاتمہ کیا جائے نیو سٹوڈیو سے پھلوقت اتنا ہی مزید قبروں اور اپلیئرز کے لیے دیکھتے رہیے این این ٹونٹی فور نیوز ایش ڈی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ